طویل گفتگو کر رہی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری گفتگو کو سن رہے ہیں بہت دیر کے بعد جب واپس ہوئی صحابہ نے کہا یا نبی اللہ یہ مجنونہ ہے پاگل ہے دیوانی ہے آپ اس کے پیچھے اتنا وقت لگا دیئے آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ پاگل ہے دیوانی اس کی بات میں نہ سنو تو اور کون سنے گا دیوانی ہے اس کے ساتھ یہ اخلاق ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اس کی گفتگو کو دھوپ میں ٹھائر کر ساری گفتگو کو سنے آج ہمارے اندر کیا کا افیاد ہے محترم مضرگو سننی بزنا آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے رات تمام میلات کے جلسے ہوتے ہیں صبح فجر میں امام صاحب موزن صاحب انتظار کرتے ہیں کہ لوگ آ جائے جماعت بن جائے عمل ہونا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کہتا ہے آپ بہت بدصورت ہیں نوز باللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مرشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی مجھے آئینہ بنا کر بھی جائے جو اپنی صورت مجھ میں دیکھتا ہے وہ اسی کو پاتا ہے وہ بس صورت ہے میرا آئینہ بتا دیا کہ وہ بس صورت ہے میں حسین و جمیل ہوں عبا بکر صدیق نے کہہ دیا اور وہی صورت ان کی نظر آئی یہ اخلاق حسنہ پائدہ کرنا اِنَّكَ لَعَلَى خُلَقٍ عَزِيمٍ آج بھی پہلے آج ایک ستر سال سے یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ میلاد النبی کے جلسے نہیں منانا چاہیے آج بھی مدینہ طیبہ میں جدے میں بدو لوگ میلاد پڑھتے ہیں لنگر لگاتے ہیں ان کے پاس کوئی نہیں آتا کوئی منع نہیں کرتے پہلے پہلے پچھتر سال سے پہلے جلوس کی شکل میں سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے لائبریری جو بنائی گئی وہاں پر جشن ہوتا سلام ہوتا سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے عالی اخلاق پر فائز تھے کانا خلقہ قرآن آئیشہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا فرماتی ہے آپ کے اخلاق حسانہ گویا کہ قرآن ہے ایک بدو مسجد نبیوی میں آیا سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہے آرام کرنے کی آپ اجازت دیئے اور کہنے لگا یا نبی اللہ میں بھوکا ہوں دودھ پیش کرے جو بھی گھر میں دودھ تھا دے دیئے سارا دودھ پی لیا کھانے کے لیے کچھ طلب کرا وہ بھی دیئے کھا لیا دودھ پی لیا پانی پی لیا بدحض بھی ہو گئی مسجد میں سو گیا مسجد نبوی میں پیش آف کر دیا صبح سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی صبح سے پہلے مسجد میں تشریف لاتی سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دیکھتے ہیں کہ ایک کونے سے بھو آ رہی ہے سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں لوٹا ایک ہاتھ میں جھاڑو لے کر پانی دالتے حفظ صاف کر رہے ہیں یہ ہمارے نبی کا عصبہ ہے حدیث میں آیا بخاری میں آیا ابن ماجہ میں آیا دربیزی میں آیا کہنا آسان ہے تمہارے دل میں کیا آیا تم کیا اہد لیے تمہارے اندر اخلاق کیا آئے جلسے میلاد النبی سے کیا حضر لیے ہمارے اندر یہ اخلاق پیدا ہونا بدو چاندی کی انگوٹی تھی تکیہ کے نیچے رکھ کر سو گیا تھا بھول کر چلا گیا جا کر جب انگوٹی یاد آئی لینے آیا تو دیکھتا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس گندگی کو ساپ کر رہے ہیں یہ دیکھتے ہی کہتا ہے صدق کا انکا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حقیقت میں آپ سچا کے اللہ کے سچے نبی ہے جیسا میں آپ کو سنتا تھا ویسا ہی پالیا میں کلمہ پڑھ لیا میں مسلمان ہوں اخلاق حسنہ یہ پیدا کرو سیرت کے جلسے سے یہ حاصل کرو ہمارے اندر وہ اخلاق آنا آج ہماری گفتگو ماباپ سے کس طرح ہوتی ہے بزرگوں سے کس طرح ہوتی ہے نوجوانوں سے گزارش ہے اخلاق نبی پیدا کرو جلسہ سننا آسان ہے سیرت رسول کو اپنانا بہت مشکل ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات ہے بے شمار فضائل ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی گھر میں ہوتا لٹا دیتے ایک مرتبہ باہرین سے گورنر وہاں کا ایک لاکھ درہم آج کے دور کے ایک کروڑ سے زیادہ ہوتے فجر سے لے کر اثر تک ایک لاکھ درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے اس دور میں سارے تقسیم کر دیئے گھر کو کچھ نہیں لے گئے ایک مرتبہ دس درہم آپ کی خدمت میں آئے چھے درہم خیرات کر دیئے نماز کا ٹائم آیا چار درہم گھر میں تھے رکات ماننے والے تھے پھر پلٹ کر گھر کو آئے اور وہ چار درہم بھی لے کر لوگوں میں باٹ دیئے آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارز کرتی ہے یا نبی اللہ چار دینار تھے بعد میں بھی خیرات کر سکتے تھے آپ ارشاد فرماتے ہیں بعد میں خیرات کرنے تک اگر میری موت واقع ہو جائے تو چار درہم میرے پر بوجھ ہو جائے دیکھے سرکار کی سیرت جو کچھ بھی ہوتا لوٹا دیتے اجود الناس سب سے زیادہ سقی ہواوں کی طرح سقاوت پیدا کرتے ہیں آج ہمارے اندر وہ کیفیت ہے سقاوت پیدا کرو لنگر لگاؤ جلسے مناؤ اخلاق حسنہ پیدا کرو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ کو اپنا ہو سعیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا کہ اے عمر تم مجھے کس طرح پاتے ہو کتنی محبت ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کائنات کے ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے اللہ نفسی میری جان ہے بیس جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا آپ اپنا دست مبارک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے پر رکھتے ہیں تھندک محسوس ہوئی اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں الان یا نبی اللہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارا ایمان ارشاد فرماتے ہیں بیوی بچے جائدات دولت ہر چیز سے زیادہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہنا جان دینا ان کے نقشے قدم پر چلنا تو اللہ تعالی فضل فرماتا ہے جلسہ کامیاب ہوتا ہے اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی عمروں میں برکتی نائت فرماتا ہے ہمارے بڑوں کو ہمارے سروں پر خائم رکھ کروار اے پروردگار جلسہ میلات کو تو قبول فرماتا ہم سب کو پکا سننی بنا ہم سب کو لنگر لگانے کی توفیق نائت فرماتا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقلاق حسنہ کو اختیار کرنے کی توفیق نائت فرماتا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم فی الاخرتی حسنتم قینا عذاب النار ربنا ظلمنا امفسنا ویلم تکفر لنا و ترحمنا لنکونا من القاسرین اللہم احفظنا من كل بلائی الدنیا و عذاب الاخرہ سبحان ربک رب العزت عمہ سبحون و سلام والحمدللہ رب العرب اس احتقاد پہ ہم احتماد رکھتے ہیں اس احتقاد پہ ہم احتماد رکھتے ہیں حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں آپ کو کہنا ہے سبحان اللہ بلہ نوا سے کہتے ہیں سبحان اللہ اس احتقاد پہ ہم احتماد رکھتے ہیں حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں اور اپنا انداز زمانے سے جدہ رکھتے ہیں اپنا انداز زمانے سے جدہ رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں آپ بولے نا سبحان اللہ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں آپ کے نام کا ایک درک جھاڑ پیدا ہوتا ہے تو بولے نا سبحان اللہ بولے نباز سے شرمائے نہیں حضور کی محفیل میں بولے نباز سے حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں اور اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں اور مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا مدینے کی بات ہے تو سبحان اللہ بولے بولے نباز سے مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا محمد ہی کی گلی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا محمد ہی کی گلی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا اور عزل کی تین میں یارب اگر مفلس بھکاری ہوں ازل کی دین میں یارب اگر مفلس بھکاری ہوں نبی کے آس دانے کا گدہ ہوتا تو کیا ہوتا بولے نا سبحان اللہ شرمائے نہیں بولے نبا سے بولے سبحان اللہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا محمد ہی کی گلی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا اور ازل کی دین میں یارب مفلس بھکاری ہوں نبی کے آس دانے کا گدہ ہوتا تو کیا ہوتا اور غلامی کی سند میں خبر میں بھی ساتھ لے جاتا کفن پر بس نام احمد لکھ دیا ہوتا تو کیا ہوتا اور ارے مجنو ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر ارے مجنو ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ جب سے آپ کے سامنے حضرت العلم مولانا الحاج عبد الرحیم بن احمد الخرمشی صاحب مدز اللہ العالی اپنے ایمان افروز کتاب سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دیر میں حضرت العلمہ کی آمد ہوگی میں خصید برد شریف جماعت دور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے منسلک تھے لوگ آج ہم میں موجود نہیں ہیں میری مراد فخر بارکس حضرت العلمہ مولانا الحاج عبد الرحیم بن احمد الخرمشی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خبر پر انوار کی برسات فرمائے جنہوں نے مرہوم احمد بن خیف صاحب کی گلی میں جب جلسہ ہوا کرتا تھا وہاں سے پہلے جلسے سے گیارہ جلسے تک الحمدللہ اپنے خطاب سے ہمارے جلوں کو منور فرمائے اور میں جناب مرہوم احمد بن خیف صاحب کے بلی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے محمد باقوبن صاحب حافظ علی خریشی امام مسجد نورین اور ہمارے جلسے سے منسلک نوجوان جو ہمارے ساتھ جڑے تھے بہت میری مراد جناب عابد خریشی صاحب اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی مغفرت فرمائے جو گئے سو سال جلسے میں موجود تھے اور بانی و سجر شباب کمیٹی بارکس جناب شیخی صاحب بن عبداللہ باجمال صاحب ادارہ عربیہ شبجنیات بارکس جناب عوض بن سعید بلسخہ صاحب عیسر بن عوض بلسخہ صاحب اور جتنے ہمارے جلسے سے تعلق رکھتے تھے جتنے گزر چکے اللہ تبارک و تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارے بستی کے جتنے مرہومین ہیں مولا اس کوئی نائنٹین میں بھی جو گزر چکے ہیں مولا موت و حیات تیرے ہاتھ ہیں مولا بس اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی مغفرت فرمائے اور مطمد مساجد کے میٹی بارکس جناب حبیب علوی بن سالم علیہ دروس اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی مغفرت فرمائے علی بن عمر نحدی صاحب اور ہمارے جتنے بھی لوگ جو جلسے سے جڑے تھے اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ہمارے علی خریشی صاحب صالح خریشی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بے مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری بستی میں جتنے بیمار ہیں سب کو سہیت کاملہ عاجلہ مستمیرہ دائماتہ فرمائے جناب طلحہ کسری صاحب اور جتنے ہماری بستی میں اللہ تعالیٰ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سہیت باکرامت نصیف فرمائے اور ہماری بستی کو سر و شاداب رکھے اللہ تعالیٰ ہماری بستی پر رحمتوں کا نزل فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہماری بستی میں اتفاق و اتحاد پیار و محبت عطا فرمائیں انشاءاللہ و تعالی قصید برد شریف جماعت دور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال پھر ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حضور کی محبت ساتھ رہے انشاءاللہ تو ہم جام و مزید کے سامنے منخیت کریں گے انشاءاللہ آپ تمام حضرات جماعت کے لئے بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اتفاق و اتحاد پیار و محبت عطا فرمائیں اور اس سیلاب میں یعنی پانی کی وجہ سے جتنے لوگ متاثر ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان کی غیب سے مدد فرمائیں ان کے تمام مشکلات کو آسان فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے خیر کے راستے کھل دے اس کے حلال ان سب کو با کرامت نصیص فرمائیں آئیے آپ تمام کا آج کے مخدد جلسے میں میں خیر مقدم کرتا ہوں پھر ایک بار آپ تمام حضرات کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات پیش کرتے ہیں انشاءاللہ و تعالی اب میں رکن خصید برد شریف جماعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جناب سلمان خان صاحب سے ملتمی سوں کہ وہ بارگہ بے کسپنا میں حدینات پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں اور میں آج کے اس ہمارے جلسے میں مولانا شیخ احمد بن صالح باوزیر صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان سے ملتمیس ہوں کہ وہ جناب جناب سلمان خان صاحب کی گلپوشی فرمائیں شالپوشی فرمائیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حبیب اللہ و برکاتہ حل کر پڑے سلاللہ علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ و برکاتہ جو ان کے ذکر کی یہ محفل سجا جائے بیٹھے ہیں جو ان کے ذکر کی یہ محفل سجا جائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں بلے نا سبحان اللہ بلے نا سبحان اللہ دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں بلے نا سبحان اللہ مسلم نے جاہا حبیب اللہ بہت ہی پیارا کلانا سماعت کر اللہ 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 ہر طرف انوار کی برسات ہے آمد سرکار کی کیا بات ہے اللہ اللہ رات جو گزری نبی کے ذکر میں رات جو گزری نبی کے ذکر میں سب سے بہتر یہ ہماری رات ہے آمد سرکار کی کیا بات ہے آمد 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 آ اب یقین سب کا بیڑا پاپر ہے آمد سرکار کی کیا بات ہے کیا بات ہے آمد سرکار کی کیا بات ہے اللہ ہو اللہ یوں تو گمبت ہے جہاں میں ہر جگہ یوں تو گمبت ہے جہاں میں ہر جگہ گمبت خضرہ تیری کیا بات ہے گمبت خضرہ تیری کیا بات ہے آمد سرکار کی کیا بات ہے آمد سرکار کی کیا بات ہے اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ بولنا سبحان اللہ بولنا باسے بلے سبحان اللہ بہت خاموشی نور آرہی ہے بولنا باسے بولنا سبحان اللہ چلے کام کرے ایک بار ہاتھ اتھا کر بولے سبحان اللہ بولنا باسے سبحان اللہ میرے نبی پیارے نبی میرے نبی بیا رے نبی میرے نبی因為 پیارے نبی آقا میرے نبی مرمہ بابا be来了 copyright ڈیا رہا جس جاں تو مرمہ بابا بابا ہمارادنے جس جاں تو ہماردنے پہنچا نہیں جس جس کوئی پہنچا نہیں دیکھا بابا تلوہ تیرا میرے رہنے پیارے رہنے پیارے رہنے پیارے رہنے پیارے رہنے پی رہنے پیارے 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 رہنے پیار جو کچھ ملاء بولو جس کو ملاء جو کچھ ملاء تھا جس کو ملاء جو کچھ ملاء الحمدللہ ہمیں سب کچھ ملائے حضور کے صدقے میں مجھے تو ملائے آپ کو بھی ملاؤں تو سبحان اللہ بول دیں الحمدللہ سب کو ملائے لیکن کہہ نہیں رہے بلے نباسے بولے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ سب کو الحمدللہ حضور کا صدقہ ملائے تو ہم کو کیا کہنا ہے ہم کو ملاء سب کچھ ملاء ہم کو ملاء سب کچھ ملاء ہم کو ملاء سب کچھ ملاء عجی جتنا ملاء صدقہ خیرہ میرے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی سب چھارے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی بولو میرے نبی پیارے نبی مل کر پڑے میرے نبی پیارے نبی سب مل گا میرے نبی میرے نبی پیارے نبی تیرا سارا پایا نبی تفصیل ہے خرآن کی تیرا سارا پایا نبی تفصیل ہے خرآن کی و اللہ لہے ہے تلف تیری موسیقی 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 موسیقی